بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترمہ زیرین کرام ایک سائبہ ہے مہوش رقمان ان کا سوال ہے محمد ارزال نام رکھنا کیسا ہے پلیز بتا دیں دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے ارزال یہ لفظ اگر حمزہ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اور ارزال زال کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں ارزال تو اس کے معنی تو آئیں گے حقارت سے دیکھنا ذلت سے دیکھنا اور رزیل اور ذلت کے معنی میں آتا ہے اور ارزال حمزہ کے ساتھ میں اور ارزال کے ساتھ میں یہ کسی ہم کو کتاب کے اندر نہیں مل پایا ہے باقی گوگل پر اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ارزال کے معنی دے رکھیں شیر کے لیکن اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ ہم جان لیں صحیح تلفظ اس کا آتا ہے آئین کے ساتھ میں اور آئین کے نیچے زیر کے ساتھ میں ارزال ارزال کے معنی آئیں گے شیر کا مسکن جنگل کے اندر شیر سے بچنے کے لیے کوئی پناہ کی جگہ یعنی جہاں شیر سے بچنے کے لیے چھپا جاتا ہے اس کو بھی عرضال کہتے ہیں اور ایک معنی آتے ہیں شیر کا مسکن شیر کے رہنے کی جگہ اور اسی طریقے سے گروہ کے بھی اس کے معنی آتے ہیں تو عرضال آئین کے نیچے شیر کے ساتھ میں اگر رکھنا چاہے تو عرضال نام ہم رکھ سکتے ہیں تو جو گوگل پر عرضال کے معنی وہ شیر کے دے رکھے ہیں وہ عرضال ہے آئین کے ساتھ میں وہ بھی عرضال حمزہ کے ساتھ میں یعنی علیف کے ساتھ میں جو دے رکھا ہے وہ بلکل غلط ہے وہ تنفذ کے اعتبار سے بلکل بھی صحیح نہیں ہے اس لئے اگر آپ نام رکھنا چاہے تو عرضال کے بلائے عرضال نام رکھے آئین کے دے رکھے سیر کے ساتھ میں اور بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم انبیاء اکرام آرہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھیں صحابہ کے نام رکھیں جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں یہ اور زیادہ بہتر ہے اور بائی سے برکت بھی ہوتا ہے فقط واللہ حوالہ